اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج ہمیں پیتھک طریق علاج میں 69 نمبر پر ہم آپ کو بتائیں گے کافی آنکھ کا ورم اپینڈکسی سے کہتے ہیں یہ درد بہت تکلیف دے ہوتا ہے اگر وقت بار اس کا علاج نہ کیا جائے تو جسم میں زہر پھیل جاتی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وقت بار اس کو دوائی دی جائے شروع میں ہی اس کو بیماری کو ختم کیا جائے تو یہ ورم عمومن سرجن کے پاس دوڑنا پڑتا ہے جب تکلیف ہوتی ہے تو یہ اللہ کے فضل سے ہمیں پیتھک عدویات سے اگر وقت بار مریض پہنچ جائے تو سرجن کے پاس نہیں جانا پڑتا تو اس کا ورنہ وہ آنٹ کارٹنی پڑتی ہے تو اگر آپ دواؤں سے واقفیت رکھتے ہیں تو آپ اس رائے سے ضرور متاثر ہوں گے کہ پیٹ چاہ کر کے زیادہ آنٹ کا کاٹنا ضروری ہے یا افسوسناک ہے اگر بغیر کاٹنے کے علاج ہو جائے تو وہی اصل میں نیچرل علاج ہے فطرتی علاج وہی ہے یہ اس کی چند دعائی ہیں اگر آپ نوٹ کر لیں روز مرہ کی اس کی دعائی ہے اگر کچھ بھی سمجھنا ہے آئرس ٹینک ٹری ایکس میں اور اگر مرض یک دم شروع ہو جاتی ہے ذرا سا چھونا اس کو ناقابل برداشت ہوتا ہے بخار اور چہرے اور آنکھوں کا سرک ہو جانا یہ بیلہ دونا کی علامت ہے ایک علامت یہ ہے کہ مریض نہ دائیں لیٹتا ہے نہ بائیں پشت پر لیٹتا ہے اگر ایسا ہے اور سر کا درد ہے مریض دائیں بائیں لیٹ نہیں سکتا تو اس وقت آپ بیلہ دونا دیں گے انشاءاللہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی دوسری دعائی ہے اس کی برائیو نیا مریض دائیں جانب یعنی جس طرف درد ہوتا ہے اس طرف لیٹتا ہے دوسری طرف نہیں لیٹ سکتا اور بلکل دام سادکار یہ ہلتا نہیں ہے یعنی ہلنے سے اس کو تقریف ہوتی ہے اس لیے نہیں ہلتا قبض بھی ہوتی ہے تو فوراں برائیو نیا اس کو دیں اگر مریض برائیو نیا کے الٹ بے رام ہے کروٹے پر کروٹے لے رہا ہے برداشت نہیں ہوتا تو اس وقت روس ٹاکس دوائی ہے آئرس ٹینکس جو میں نے پہلی بتائی ہے یہ بطور ڈاکٹر کلارک کے سب دعاوں سے زیادہ مجرب ہے اور اس کو ہر کیس کے شروع میں بطور روز مرہ کے اگر آپ استعمال کریں تو بہتر ہوگا یہ دورہ کے بعد جڑ جڑ جانے کے درد کے لیے ہے پھر ایکی نشیہ ایک دوائی ہے تھری ایکس میں فساد خون کے کیسوں میں زہر کی وجہ سے تمام جسم تھکان سے چور ہو رہا ہو اس وقت آپ ایکی نشیہ دیں ہر اپریشن کے بعد اگر اپریشن کرانا پڑے تو ہر اپریشن کے بعد پہلے بھی اور بعد میں بھی آرنکہ دے دیں اور فیرم فاس اور کالی میور باری باری یہ بائیو کیمک میں اس کی مجرب ہے اگر مریض بہت بیچین ہے تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے تو فوراں آرسین کے معلوم اس کو دیں مرکسال ایک دوائی ہے اس میں موں سے بو آتی ہے رال بیٹی ہے پسینہ آتا ہے تو اس وقت آپ اس کو مرکسال دے دیں جتون کا تیل پلائیں اس کو اور اگر انیمہ کرنا پڑے تو جتون کے تیل کا کرتی اور بار بار یہ جو حملے ہوتے تو تشخیص کا ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ ہی چلتے جالتے ایک آنکھوں کا نسخہ آپ کو بتا دوں بعض دفعہ آنکھوں میں ککرے پڑ جاتے ہیں مریض آنکھوں میں رڈک پڑتی ہے مریض بہت تکلیف میں ہوتا ہے آنکھ کھلتی نہیں ہے نظر نہیں آتا جو ارجنٹرم نائٹریکم اس کا ایک پیٹنٹ اس کا ہے ارجنٹرم نائٹریکم وان تھاؤزنٹ کی اس کو ایک خوراک دے رہے ہیں اور ہفتے بعد دوسری خوراک دے رہے ہیں اس دوران تھرٹی پٹنسی صبح دفعہ شام ارجنٹرم نائٹریکم کی دیتے رہیں انشاءاللہ اس کے گکرے ختم ہو جائیں گے اور آنکھوں میں ڈالنے کے لیے اپی کا کا مدر ٹینچر لیں اور اس کو آب مقتر میں اس کا لوشن بنائیں ایک اور بیس کی نسبت تین چار مطبعہ وہ استعمال کریں تو آنکھوں کے ککرے بھی اس سے انشاءاللہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ ہے آج دو بیماریوں کا اناٹھ نمبر میں اگر آپ نے اپنی بیماری کے لیے کوئی دوائی ڈونڈنی ہے تو یوٹیوب پہ جا کے آل شفاہ لکھیں آل کے بعد سپیسٹہ لیں آل شفاہ ہمیں پیتھ کے لکھیں گے تو ہمارا یہ چینل آ جائے گا اور وہ ہر دوائی کا الگ الگ ہے بعض دفعہ چھوٹی اگر کم دوائی ہیں ہیں تو پھر دو بیماریوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے اردو میں پڑھ لیں یا انگلش میں وہ پڑھ کر آپ اس کو اگر کھول لیں گے تو آپ کو عدویات کی لسٹ تفصیل کے ساتھ ملے گی علامات کے ساتھ تفصیل کے ساتھ نہیں علامات کے ساتھ کیونکہ تفصیل تو ایک دوائی کی دس دس صفحے ہوتے ہیں یہ ہم نے مقصر اور خلاصہ نکالا ہے جو مشہور اس کی علامات ہیں وہ اس میں بتائی ہیں تاکہ آپ کو دوائی ڈھوڑنے میں آسانی ہو اگر آپ نے تسلیق آنی ہو تو پھر کوئی کتاب نکال کر اس دوائی کی تفصیل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ بلکل خلاصہ ہے اور تجربہ ہے زندگی میں جو استعمال کیا ہوا ہے تیس سال سے میں نے پریکٹس کی ہوئی ہے تیس سال کا میرا تجربہ ہے جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق اس سے فیدہ اٹھائے جو میں نے حاصل کیا ہے وہ میں آپ لوگوں تک پوچھا کر میں اپنا فرض سامجھتا ہوں پھر میں سرخ رو ہو جاؤں گا اگر آپ اس سے فیدہ اٹھائیں گے تو آپ کو بھی فیدہ ہوگا اور میری روح کو بھی سکون ملے گا تو اللہ تعالی صاحب کو بیماریوں سے بچائے رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ